بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب جانتے ہو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے اس کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا لا حولہ ولا قوتہ کے فوائد نمبر ایک یہ کلمہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے اور جنت کی چھت عرشِ الہی ہے اس کے پڑھنے سے عمالِ صالح کے اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے اس معانی میں یہ جنت کا خزانہ ہے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حولہ ولا قوتہ الا بلہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے یعنی اس سے دل سے غم دور ہوتا ہے دل میں سکون اور اتمنان آ جاتا ہے جب بھی دل میں پریشانی اور غم محسوس کرو تب ایک جگہ بیٹھ کر سو دفعہ یا اس سے زیادہ دل ہی دل میں دھیان اور توجہ سے پڑھئے انشاءاللہ دل میں سکون اور اتمنان آ جائے گا نمبر تین جب بندہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کلمے کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاہ المبین جزاک اللہ خیران کثیرہ آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ لیس لائک مي ویڈیو سبسکرائب مي چینل تھانکیو سو مچ